مہکتی مہکتی چار خبریں آپ کے لیے لے کر آئی ہیں دنیا کے مختلف کونوں سے جو پرچم کشائی کی تقریب پاکستان ٹیلیویزن کنونشن سینٹر میں جو براہی راست ہم نے نشر کی اس کی تیاریاں پھر اس کو کرنا بڑا مزایا مہکتی چودہ اگست میں منایا جاتا ہے دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی ہے وہ چودہ اگست مناتے ہیں اور کتنی اچھی بات ہے کہ پاکستانی کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنا ملک اپنے وطن کو بھولتے نہیں ہیں وہ بے شک یعنی وہ پاکستان سے نکل جاتے ہیں پاکستان ان میں سے نہیں نکل سکتا جی لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سیونٹی سکس برٹے ہے پاکستان کی تو جب برٹے ہوتی ہے تو گفٹ بھی ہونا چاہیے بلکل تو ہمارے جو پاکستانی ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو ایک بہت اچھا گفٹ دیا ہے اچھا جی بتائیے نیو یورکی سٹی کا ایک جو بہت فیمس شہرہ ہے ان کو ہمارے شائر مشرک علامہ اقبال کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے زبردست زبردست اور اس اکیجن میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان میں پاکستانی امبیسیڈر نیو یورک سٹی کاؤنسل میمبر اور امریکن پاکستانی بھی شامل ہیں ہم ویری گوڈ ویری گوڈ زبردست وہ دیکھیں جی 101 ایونیو علامہ اقبال ایونیو زبردست یہ نیو یورک سٹی کے اندر پوری ایک شہرہ کو اقبال کے نام سے منسوب کیا گیا کتنی خوشی کی بات ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں پاکستان کے بلکہ ایسٹ کے اتنے فیمس جو ہمارے پوئٹ ہیں علامہ اقبال ان کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے تو کیا گفت دیا ہے زفا پاکستانی امریکنز نے پاکستانیوں کو دیکھیں مہک بات یہ ہے کہ ہمارے لئے تو وہ ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ محمد اقبال لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو فلسفہ ہے ان کی جو فکر ہے ان کی جو سوچ ہے عموماً ہم ان کو اردو شائری کے اعتبار سے ہی جانتے ہیں کیونکہ ہماری تحریکی آزادی میں ان کا بہت بڑا کانٹریبوشن ان کی شائری کا ان کی بلبلہ اگریز تاخواریر کا لیکن اقبال کی جو نصر ہے اس کو ہم عموماً اتنا زیادہ اس پر بات نہیں ہوتی ایس پر فلسفر ایس ان انٹیلیکشوال ایک دانشبار کی حیثیت سے ایک فلسفی کی حیثیت سے ایک ویجنری کی حیثیت سے اقبال کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ محق پاکستان سے باہر بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی بڑے فلسفیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر جو اقبال کی اکنالجمنٹ ہے نیو یورک سٹی میں جو شہرہ ان کے نام منصوب کی گئی وہ صرف یہ نہیں کہ ہاں جو پاکستانی ہے بس وہ پاکستانی خوش ہو گئے وہ بین الاقوامی سطح پر ایک بڑے فلسفی کو اکنالج کیا جا رہا ہے جی بلکل اور لیکن یہ کیونکہ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ کیوں پاکستانی ہے تو یہ چودہ اگست پر ہمیں ایک ایسا گفت دیا گیا ہے لیکن بینگ اپاکستانی ہمارے لیے تو یہ ایک بہت ہی اچھا گفت ہے تو یہ آج کی تھی ہماری گوڈ نیوز جس کو میں بلکل مس نہیں کرنا چاہ رہی تھی بڑھتے ہیں آج کی دوسری نیوز کی طرف جو کہ ہے پاکستان کی ایک بہت ہی تیلنٹی اور بہت ہی کابل بیٹی جن کا نام ہے آئیشہ اور وہ 23 years old ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ایک ڈاؤن سنڈروم پیشنٹ بھی ہیں لیکن اس بیماری کو انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنے دیا اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ایک پینٹر ہیں ایک آرٹسٹ ہیں واہ ڈاؤن سنڈروم پیشنٹ بھی ہیں سکھ کے چیلنج میں مبتلا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ پینٹ کرتی ہے جی بالکل بیری گوڈ انہوں نے اپنے اس آرٹ سے بہت سے پاکستانی اور پوری دنیا میں لوگوں کو بہت زیادہ امپریس بھی کیا آپ دیکھ رہے ہیں پکچر ان کی اپنی خوبصورت تصویر ہے ان کی جی بیوٹیفور مجھے لگ رہا ہے کہ آئیشہ نے میری طرح بال بھی کچھ کلرڈ کلرڈ ہے نا یہ دل زندہ ہے نا ہے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آئیشہ نے حال ہی میں کیفے شروع کیا ہے جہاں وہ اپنی پینٹنگز کی ایکزیبیشن بھی کریں گی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آئیشہ اپنے آرٹ کو ایبسٹریکٹ ایکسپریشنیزم کہتی ہیں اور کتنی خوبصورت انٹریسنگ اور کلرز کا کتنا بولٹ کلرز کا استعمال ہے بہت مشکل ہوتا ہے ان کلرز کو کینوز پر ہینڈل کرنا اور یہ سٹیلین کا پورٹریٹ تو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایبسٹریکٹ ایکسپریشنیزم ہے تو یہ خود بھی ایک کہانی ہے اپنے اندر ہی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ صرف ایک آرٹیسٹ ہی نہیں بلکہ اپنے فن کے ذریعے سے پیپل ویڈ ڈیسیبیلیٹیز کی معاشر میں انکلیوجن کی لیے اویرنس ریزنگ کی لیے بھی کام کر رہی ہیں ہی رہی ہے آئیشہ ہم اپنے دیں ہی اور ڈاؤن سنڈروم کے چیلنج میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان پہ اکسر ہی ہم رائزنگ پاکستان میں بات بھی کرتے رہتے ہیں اور ایسے مہمانوں سے انسپریشن لینا اور رب کی ذات نے آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیلنج ہے چاہے وہ بینائی کا چیلنج ہے چاہے وہ ڈاؤن سنڈروم ہے یا آپ کے پاس ایک پاؤن نہیں ہے یا ہاتھ نہیں ہے یا کوئی بھی ڈیسیبیلیٹی آپ کی زندگی میں ہے تو وہ آپ کو اپنے ڈریمز اپنے پیشن اپنے خوابوں کے تعبیر دیکھنے سے بلکل بھی روک نہیں سکتی بلکہ آپ تو جو بظاہر ایبل لوگ ہیں جس بہت ہاتھ پاؤں آنکھیں بینائی سب کچھ ہے کئی بار ایسے لوگ ان لوگوں کے لیے انسپریشن بن جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ بہت سارے جو جیسے آپ نے بولا جو ایبل لوگ ہیں وہ لوگ اپنی ڈے ٹو ڈے پریشانیوں سے اتنے نا امید ہو جاتے ہیں کہ پھر جب اس طرح کی لوگ ہمارے سامنے ایسے آئیشہ جیسے لوگ آتے ہیں تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں موٹیویشن ہوتی ہے تو بہت ہی ایک رول موڈل ہے آئیشہ اور ہم ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو بہت سے ان کو صحت دے اور کامیابی ان کے قدم چھو گے اور جلد وہ ہمارے شو میں تشریف لائیں انشاءاللہ جی اچھا تو آج کی تیسری نیوز میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ ایکچولی ایک گوڈ نیوز ہے کسی چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن سن کے دل جو انسان کا خوش ہو جاتا ہے اس قسم کی ایک نیوز ہے مجھے یہ بتائے کتنی دفعہ آپ کہیں پبلک ٹرانسپورٹ لیتے ہوئے یا کسی پبلک جگہ پہ اپنی چیز آپ کھو چکے ہیں ایک دفعہ واپس ملی؟ بالکل ملی میں کراچی سے اسلامباد آ رہا تھا اچھا جہاز میں اور میں نے وہاں سے کراچی سے بنا جناب دو بڑے زبدست سوٹس نیا نیا رائزنگ پاکستان شروع ہوا تھا تین چار سال پہلے کی بات دو بڑے خوبصورت سوٹس میں نے لیے اور ان کو اپنے سوٹر کے اندر تھا اور اوپر جہاز کا جو اوپر کا خانہ ہوتا ہے جہاں آپ اپنا سامان رکھتے ہیں وہاں میں نے رکھا اور واپسی پہ اسلامباد اوٹر کے توسیق صاحب نے اپنا فون اٹھایا بات پہ اٹھایا اور گپش پہ لگاتے ہوئے باپس گھر پہنچ گیا اچھا شام کو مجھے یاد ہے وہ کراچی سے میں نے دو سوٹ لیا تھے وہ کھدر گئے پھر میں نے اس ائرلائن سے میں نے رابتہ کیا اپس ائرلائن اور میں نے کہا کہ جی آج صبح میری یہ فلائٹ تھی اور میں نے کہا اچھا جی ہم دیکھتے ہیں کرتے ہیں اگلے دنوں سے ائرلائن کی مجھے کال آئی کہ آپ کے دونوں سوٹس ہمارے پاس ہیں اور میں نے اپنے پر پہنچ گئے لیکن پہلی دفعہ اور آخری دفعہ میں نے کوئی چیز سفر کے دوران کھونے کا خطرہ اس کو مول لیا تھا جو آج کی میں آپ کو نیوز سنانے لگی ہوں پھر آپ سے کچھ ریلیٹ کرے گی لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں ائرپلین تو ایک ایسی چیز ہے میرے خیال سے قدرے سیف ہے اور آسان تھا اس کا مل جانا لیکن اگر ہم دیکھیں نا کہ ٹرین یا پھر کوئی اور لوکل ٹرانسپورٹیشن یا جہاں بہت سارے لوگ وہاں پہ آپ نے کوئی چیز کھو دیں تو پھر وہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے مطلب ہم تو امید ہی ہار دیتے ہیں کہ اب ہماری چیز ملنا بہت مشکل ہوتا ہے کہیں آپ موبائل بھول جائیں تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسے پیسنجر کی ہے عمر مسکین ان کا نام تھا جو کہ کراچی سے لاہور بھائی ٹرین 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 کر رہے تھے اور آپ ایمیجن کر ساتے ہیں کہ وہ کیا بھول کے آئے ہیں موبائل فون یا اپنا پاگ موبائل فون انہوں نے پانچ لاکھ سے زائد مالیت کا گولڈ کا تھیلا ٹرین میں بھول کے آگئے پانچ لاکھ سے زائد مطلب ایسے پہلے تو میں عمر مسکین صاحب سے پوچھوں کہ کیسے بھول گئے ہیں مطلب میں اپنا آپ بھول جاؤں ریلوے ڈپارٹمنٹ کی جو ریلوے پولیس ہے ہماری ان کو بہت زیادہ ہم پریس کریں گے چیز کی اوپر کہ جب عمر مسکین صاحب کو خیال آیا کہ وہ اپنا اتنا قیمتی ویلیویبلز اپنے وہ چھوڑ کے آگئے ہیں تو بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ جب انہوں نے ریلوے پولیس کو کمپلین کی تو ریلوے پولیس نے ان کے ویلیویبلز کو ریکاور کر کے صحیح سلامت عمر مسکین کو واپس دے دیا زبردست 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 بھئی دل خوش کرنے والی ایک نیوز تھی اور آپ امیجن کریں کہ عمر مسکین صاحب کو کتنا اچھا لگا ہوگا کتنا سکون آیا ہوگا کیا پتب ان کے لیے کن چیزوں کے لیے انہوں نے وہ سب جمع کر کے رکھا ہوگا کیا ضرورتیں ہوں گی زبردست تو ریلوے پولیس کے لیے ستائش ہے اور عمر مسکین آئندہ آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی آخری خبر کیا آخری خبر کی طرف جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اوپننگ میں بھی بتایا کہ دانتوں کا ایک بہت امپورٹنٹ رول بھی ہوتا ہے شخصیت میں مسکراتے ہیں تو ایک الگی چار چاند لگ جاتے ہیں خیر پرسنیلٹی کو تو ہوتا کیا ہے کہ جب اکثر آپ کے دانت خراب ہو جاتے ہیں یا کوئی اس میں خرابی نکل آتی ہے تو ہمیں دینٹسٹ آخری سلوشن کیا ہوتا ہے نکال دو اس کا تو کچھ نہیں ہونے لگا ٹھیک ہے لیکن جپنیز ٹکنالوجی ہے جپین کے سائنٹسٹ نے ایک ایسی ٹکنالوجی دریافت کی ہے جس کو کہتے ہیں ری جنریٹیف تھیرپی جو آپ کے خراب دانتوں کے سیلز کو لے کے نئے دانت بنا دیتی ہے نئے دانتوں خراب دانت ہاں جی خراب دانتوں کے سیلز لے کے نئے دانت گرو کرتی ہے ویری گوڈ یعنی اب ہمیں پریشان نہیں ہونا کہ دانت اب نکلوانا پڑے گا دانت نکلواؤ اور دوبارہ سے وہی اوگ آئے گا نیچرل جیسے بچمن میں ہمارے چھ سات سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں جی دودھ کے دانت گر گئے ہیں اور وہ آپ کے اب اصلی دانت نکل رہے ہیں بلکل اسی طرح سے دوبارہ نکل آگے ہیں تو یہ ہے آج کی چار کچھ خبریں دانتوں کی جو خبر تھی یہ بہت اچھی ہے کیونکہ اسے بوڑے نہیں ہم جوانوں کو بھی جتنے بھی ہیں ان سب کو بھی دانتوں کا تو ایک تو کیویٹیز اور یہ بہت سارے آج کل آپ کو پتہ ہے نا کہ زیادہ بہت بہت شکریہ مہیک کہ آپ نے جب کہا کہ بوڑے نہیں ہم جوانوں کو بھی تو اس پر آپ نے بہت شکریہ ہم جوانوں کو آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو پتہ ہے آپ ہم سے زیادہ جوان ہیں دل سے جوان ہیں اور دل سے جوان ہونا چاہیے یہ عمر کی جوانی کا کیا ہے عمر اچھکی رکھا بہت اچھی چاروں خبریں تھیں آپ نے ہمارے ویٹسپ نمبر پر سادیو بتانا ہے کہ آپ کو آج کی چاروں خبروں میں سے سب سے اچھی مزدار خبر کون سی لگی وقت بہت کم ہے مقابلہ سکتا ہے حارون شویب بھی بلکل تیار ہیں آج ہم نے خان صاحب نسوت فیتلی خان نازیہ حسن اور نیرہ نور کو ٹریبیوٹ دینا ہے اور اس کے بعد احتشام بھی آ رہے ہیں کچھ لائیو میوزک بھی ہوگا تو بہت کچھ ہونے والے رائزنگ پاکستان میں موسیقی